آپ کا ہماری چینل میں سواغن ہے دوستو اکثر گربتیوں کے مند میں اس طرح کے سوال آتے رہتے ہیں کہ کیسے پتہ لگائیں کہ پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی انجانے اتوان جان بوچھ کر یا جگیاسا میں ہی ایسے پرشن مند میں آتے رہتے ہیں جس کے چلتے کئی بار وہی غلط قدم بھی اٹھا لیتی ہیں جو ششو اور گربتی دونوں کے لئے ہانکارک رہتے ہیں آج ویڈیو میں ہم آپ کو بہت ہی آسان طریقے بتائیں گے جن سے آپ گھر میں ہی آسانی سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی آپ سے ان رود ہے ویڈیو کو پورا دیکھیں ان تک دیکھیں بینہ سکپ کریں تاکہ آپ تک یہ روچک جانگاری پونڈوں سے پہنچ بائیں چلی شروع کرتے ہیں یہ اتھیمہت پونچانگاری بارے ویڈیو کو دوستو پیگننسی میں یدی آپ کے چہرے کا نکار جانے لگے فیس پر پمپل ایکنی چھوڑیاں داگ دبے جیسی سمسیاں آنے لگے تو یہ بیٹی ہونے کا سنکیت دیتا ہے یدی آپ کے چہرے پر کسی پرکار کی پرتیگریاں نہیں دیکھیں تو جان لیں آپ کو بیٹا ہونے کا سنکیت مل رہے ہیں کہا جاتا ہے گھر وہ ویڈیو میں یدیو لڑکی کا جنم ہونے والا ہو تو وہ اپنی ماں کی سندرتہ چورانے لگتی ہے وہیں جب بیٹے کا جنم ہونے والا ہو تو عام دور پر چہرہ کھلا کھلا اور چمکدار بن جاتا ہے جب پیگننسی میں شریر کا تاپن بڑھ جائے اتوہ گربتی اتیادک گرمات محسوس کرنے لگے تو یہ لڑکی ہونے کا سنکیت دیتا ہے وہیں جب پیگننسی میں اتیادک ٹھنڈ لگنے لگے تو یہ پیٹ میں لڑکے ہونے کا سنکیت دیتا ہے کہا جاتا ہے یدی گرب میں ششو کا دل ایک سو چالیس بار پرتی منٹ سے تیز دھڑک رہا ہے اس کا مطلب یہ آپ کی پیاری بیٹی کا دل ہے یدی گرب میں ششو کا دل ایک سو چالیس بار پرتی منٹ سے کم رہے تو یہ آپ کے لڑکے بیٹے کا دل ہوتا ہے پیگننسی میں یدی مہیلا خاص کر میٹھے کھاد پردارتوں کی اور ادھے ادھے اکرشت ہے اس کا مطلب آپ کو پیاری بیٹی کو میٹھا کھانے کا من کر رہا ہے گربتی کو یدی کھٹے بھجے پردارتوں میں وشش کا روچی بڑھنے لگے اور ادھے کھٹی چیزیں کھانے کا من کرے یہ ہے آپ کے بیٹے کی وجہ سے ہے ایسا بتایا جاتا ہے یدی گربتی کی عمر تتہ گرب دارن کرنے کا مہینہ دونوں سم اتھا دونوں وشم ہو تو لڑکی ہوتی ہے یدی گربتی کی عمر تتہ گرب دارن کرنے کا مہینہ ایک سم اور دوسرا وشم ہو اس کا مطلب بیٹ میں لڑکا ہے پیگننسی میں اگر پیرو ایڑیو یا شریر میں کچھ سوجن یا درد نہ محسوس ہو تو آپ کی بیٹی رہتی ہے گربتی کو اگر پیرو ایڑیو میں سوجن سی ہو جائے اور درد بھی اور ہونے لگے تو یہ بیٹے ہونے کا سنکیت ہے پیگننسی میں اگر پیشاب سفید یا دھلے رنگ کا ہو رہا ہو تو یہ لڑکی ہونے کا سنکیت دیتا ہے گربتی کو پیشاب اگر پیلے اور چمکلے رنگ میں ہونے لگے تو یہ لڑکے ہونے کا بتاتا ہے پرانی ماں بتاتی ہیں سپنی میں یاد یہ گربتی کو لڑکے یا پرش ادھک دکھتے ہو تو یہ بیٹی ہونے کا سنکیت دے رہا ہے یادی گربتی کو سپنے میں لڑکیاں یا اسٹریاں ادھک دکھائی دیں تو یہ بیٹے ہونے کا سنکیت رہتا ہے آپ دو چمچ بیکنگ سوڈا ایک کپ میں لیں صبح ایک کپ یورین اس میں ملا کر دیکھیں یادی کسی پرکار کی پرتکریاں نہ دیکھیں مطلب لڑکی ہے یادی بیکنگ سوڈا اور یورین ملنے سے سنسنہ ہٹ جیسی آواز آئے تو یہ لڑکے ہونے کا سنکیت بتاتا ہے پرگننسی میں اگر پیٹ کا اکار بڑا ہو اتوہ ششو کا وجن ادھک لگے تو گرب میں لڑکی رہتی ہے پرگننسی میں یادی پیٹ کم نکلا ہو تتا ہلکا لگے تو یہ لڑکے ہونے کی اور اشارہ کرتا ہے پرانے ماتاؤں کا کہنا ہے گربتی کو اتیادک دھکان الٹی متلی عجیم اچلنے جیسی سمسیاں آئے مطلب یہ آپ کی پیاری دولاری بیٹی کی موجودگی ہے گربتی کو یادی دھکان الٹی متلی جیسی کو سمسیاں نہ آئے تو یہ لڑلے بیٹے کی موجودگی کا اثر ہے اگر گربتی کو سینے میں جلن یا جی مچلنے جیسی کوئی سمسیاں نہیں آئے گی جب پیٹ پر بھوری لائن یعنی کہ نابی کے نیچے تک یہ لائن رہے مطلب یہ پیٹ میں بیٹی رہنے کا سنکیت ہے یادی گربتی کے پیٹ کی لائن یعنی کہ نابی کے اوپر یہ لائن تک جائیں تو یہ بیٹے ہونے کا سنکیت دیتا ہے یادی گربتی کا بہینہ ستن اپریکشت بڑا ہو مطلب یہ لڑکی ہونے کا سنکیت ہے پیگننسی میں یادی دہینہ ستن اپریکشت بڑے اکار میں ہو تو یہ لڑکا ہونے کا سنکیت ہے آپ ایک انگوٹھی کو دھاگے سے باندھ کر نابی کے پاس لٹکائیں یادی انگوٹھی گول گول گھومنے لگے تو بیٹی ہوتی ہے انگوٹھی اگر آگے پیچھے کی اور تو یہ ہے آپ کو لڑکا ہونے کا سنکیت دے رہا ہے پرانی ماں بتاتی ہیں یادی گربتی کا بیٹ اوپر کی طرف اٹھا ہوا دیکھیں تو گرب میں بیٹی ہونے کا سنکیت دیتا ہے گربہ وستہ میں پیٹ کا نیچے کی اور جھکنا بتاتا ہے کہ آپ کے پیٹ میں لڑکا ہے گربتی کو اگر رات میں دائیں اور سونے سے آرامدائک محسوس ہو تتہ اکثر دائیں اور سوتی ہیں تو آپ کو پیٹی ہوگی یادی گربتی کو بائیں اور سونے سے زیادہ آرامدائک محسوس ہوتا ہے مطلب کہ آپ کو پیٹا ہونے والا ہے آشا کرتے ہیں دی گئی جانکاری آپ کو اپیوگی ایوام مہتپون لگی ہوگی ویڈیو میں انتق بنے رہنے کے لیے آپ کا دھنیواد ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ایوام شیئر کر دیجئے گا ایوام چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا چل ملتے ہیں ایک نئے ایوام روچک ویڈیو کے ساتھ دھنیواد موسیقی موسیقی